نمستہ دوستوں گوڈیبننگ اور آج کی سیڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ایک کارڈ کوپٹر بنانے کے بارے میں ایک کارڈ کوپٹر بنانے کے لئے میں نے سارے سامان پرچیس کر لیا ہے یہ میں نے پرچیس کیا ہے یہ بہت ہی لو پاور کنجپشن کا موٹر اس کا ارپی ایم بہت ہی جارہ ہے اور یہ موٹر آپ کو تھارٹی ٹو فورٹی روپیز مارکٹ میں آگیلبل ہے آپ اپنی بارگیننگ پر لپینڈ کرتا کہ آپ اس کو کتنے کا پرچیس کریں گے تو ایک پینسل سے بھی کم اس کا ڈایا ہے اور بہت ہی لائٹ بیٹ ہے تو یہ چار موٹر میں نے کارڈ کوپٹر کے لئے پرچیس کیا ہے اور اس کو پاور دینے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ہے ایک ٹونٹی ایٹ ہنڈرڈ کی ایم ایچ کی بیٹری جو کی لیتھی ہمائنگ بیٹری ہے یا کسی بھی خراب لیپ ٹاپ کی بیٹری سے یا خراب پاور بینک کی بیٹری سے نکال سکتے ہیں جس میں آپ کی پانچ اچھے بیٹری اسیمبل ہوتے ہیں 3.7 بولٹ ہی ہے یہ دو چیئے ہمارے پاس ہوگئیں اور اس کو بیس بنانے کے لئے ہمارے پاس جسے ایم ایجوانیا کوئی بھی پارسل آتا ہے اس کا کارڈ بور یا آپ اس کو کارڈ بورڈ کو بہت سے ہی پرچیس کر سکتے ہیں کارڈ بورڈ کو پرچیس کرنے کے بعد اس کو کچھ میں آپ اپنے ڈیپینڈنگ سائج پہ جتنا آپ کا موٹر کا پاور ہے اس کے کارڈنگ آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو ٹویل بائی ٹویل کر دیا اور ٹویل بائی ٹویل کا کٹ کرنے کے بعد اس کو کچھ اس سیپ میں کٹ کیا ہے آپ ایسا کرنے کے بعد اب میرے پاس یہاں پہ ہے گلو گن اور گلو اسٹک اس کی مدد سے میں اس کو شارو گلو لگا کی اس کو مجبوت کروں گا اور اس کے جو سائیڈ میں میں نے علائنمنٹ کیا ہے یہاں پہ موٹر کو فکس کروں گا تو تھوڑا سا کام کرتے ہیں اس کے بعد میں تنہیں ویڈیو میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک پوکر پوکر کی مدد سے ہم اس کو اس میں کریں گے کچھ ہول تو یہ کچھ ہول ہے یہ سائیڈ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل ایج میں چار ہول کرنی ہیں پوکر بہت ہی آسانی سے اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو باہر میں ہول کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے میں آپ گلو گن کا یوز کروں گا تو میں نے کلیے ہول اور مجھے یہاں پہ اپ کرنا ہے نورولی موٹر کو انسٹال تو میں موٹر کو کروں گا کچھ اس طریقے سے انسٹال اب موٹر کو کرتے ہیں انسٹال پہ ملتے ہیں میٹمی میں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ میں نے سارے پوکرر سب کچھ سای سے سیٹ کر لیا ہے کچھ یوں اور اس پہ میں اس کو بلکن کی ہلپ سے میں اس کو کرنی جا رہا ہوں فیکس تو میں یہاں پہ لگا رہا ہوں اس میں بلکن اور گلسورس کو میں نے آخر کار سیٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں سارے پروکرر سیٹ کر دیا ہے یہاں پہ یوں کچھ پروپلرز پروپلرز کو سیڈ اس میں اپھول کر کے پیچھے سے موٹر موٹر بلکل اینڈنگ میں سیڈ ٹچ ہوتا ہے یہاں پہ ٹچ ہوتے ہوئی دکھانا ہے باقی آپ کا کام ہو جائے گا اس موٹر کے سیڈ کرنے اس میں آپ کو وائرنگ ہی بہت کریٹیکل لگ رہی ہوگی لیکن ایسا بلکل بلکل ہی نورمل وائرنگ ہے آپ کو اس کے سرے وائٹ جو وائر ہیں اس وائٹ وائر کو ایک ساتھ کنیکٹ کرنا ہے دونوں پہلیل میں اور اسیڈ پہلیل میں پھر بہت ہی جو ہماری وائٹ وائر آئیں گے اس کو ایک آپ نورمال وائر سے لے کہ یہاں کنیکٹ اس کے بعد یہاں کنیکٹ کریں نورمال سے بھائر ہی گے اس کے بعد سارے کنیکشن ایک سیادرک نے سارے کنیکشن آپ کو پہلیل میں کرنا ہے اگر سارے کنیکشن آپ سریز میں کر دیں گے دوستوں تو پرابل میں آئے گی کہ گولٹیج کا ڈراؤپ ہوگا کرنٹ کا بھی ڈراؤپ ہوگا اس کو ایک لائٹ ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پلائی ہوتا ہے یہ کافی دیر کی مہینر رنگ لاتی ہے نہیں لاتی ہے یہ ہمارا 3.7 ڈراؤپ کا سیل اس کو کرتے ہیں اس میں بھی بہت سارے کام دوستوں پینڈنگ ہے اس کے اوپر مجھے ایک آرسی ریموٹ کنسٹر ٹرانسمنٹر اور ریسیور سیٹ کرنا ہے ریسیور اس پہ رہے گا ٹرانسمنٹر آپ کے ہاتھ میں رہے گا اس کو سیٹ کرنا وہ بھی بہت سے پچیس کر کے سیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کا جو مارا پاور کنیکشن ہوگا پاور کنیکشن کو ہم سیدھے سیدھے ریسیور میں دے دیں گے اور ریسیور پیٹری لگی لے گی جیسے آپ ادھر ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ریسیور کیا کرے گا اس کے پارڈنگ اس کو پاور سپلی دے گا دیکھتے ہیں اس کو میں نے لگایا اور دیکھا یہ کافی اٹھنے کی کوشش کر رہا اٹھنے کی کوشش کر رہا اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ اٹھ کے بھاگ جائے گا یہاں سے ایسا ہمیں نہیں چاہتا ہوں یہ ساری میند خراب ہو جائے گی تو میں اس کو دیکھنا اس کا یہ موٹر رن نہیں کر رہا میں سارے سے موٹر رن کر رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں اس کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ بلکل بھی ویڈ لیس ہے اور اپنی ہاں فلائی کر رہا ہے اوپر اس کو ہمیں مینج کر بانا کافی ہارڈ ہو رہا ہے ہاتھ میں کیونکہ میرے پاس کوئی الگ سے کچھ پی نہیں ہے